ہم پورا پاکستان ہے موسیقا جی میرا نام محمد عرشد آمد اور میرا لہور سی ترجری اور زندگی پہلے تو سکول سے ہی سٹارٹ ہوئی لازمی بات ہے سکول میں تھے بالا صاحب کی ڈیتھ ہوگی پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کاروباری لائف میں اپنے فن کے بارے میں سوچا کہ کیا کرنا چاہیے ایک چیز تھی میرے اندر یہ آرٹ کے حوالے سے تو پھر شوق بھی یہی تھا کہ آرٹ کے حوالے سے کچھ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ میں نے بھائی کچھ کرتے تھے پہلے بھی آرٹ کے بولور بھی تھے تو پھر میں نے ان کے ہی پاس آگیا تو میں نے ان سے ایک آرٹ ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے اسی لائن میں کچھ بتائیں اور سکھائیں پھر یہ ہے کہ میں نے آرٹ میں کیلیگرافی اس لیے چوز کی کہ یہ سارا جو ہے وہ اللہ کی آیات کے حوالے میں ہی ہوتا ہے یہ سب چیزیں تو اس لیے میں نے کیلیگرافی کو چوز کیا اور کیلیگرافی پہ پھر کام کرتا رہا اس کے بعد یہ ہے کہ دوہزار چھے سے بھائی کو میں نے پھر کہا جی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں پھر اپنا ایک کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ کرو اس کے بعد پھر میں نے یہ چاندی والا ورک جو ہے نا وہ بھائی سے علیدہ ہونے کے بعد سٹارٹ کیا کیونکہ احمد خان صاحب کو میں بڑے لائک کرتا تھا ان کے کلوں کو ان کے فن کو تو میرا یہ ذاتی طور پہ بھی کوشش بھی تھی اور شوق بھی تھا کہ احمد خان صاحب کا جیسے کام جو ہے وہ کروں تو پھر اس میں یہ ہے کہ میں نے محنت بھی کی دن رات ان تھک تو الحمدللہ یہ ہے کہ مجھے کافی محنت کے بعد یہ فن ملا اور میں نے پھر وہ چاندی میں اپنا کام سٹارٹ کیا اور الحمدللہ کافی سارا کام کیا اور اس کے بعد گیلریز میں بھی دیا آرمی میں بھی کافی کام گیا کراچی بھی دبائی بھی الحمدللہ بہترین لائف گزر رہی ہے بہترین اللہ کا شکر پھر شادی ہوئی بچے اللہ تعالی نے دے دیا تو بہترین لائف سے خوش ہوں ہم نے تو اپنے بچپن میں جو دیکھا وہ کچھ اور تھا پھر تھوڑا سا جب لڑکپن میں آئے کچھ اور تھا پھر جوان جب ہوئے تو پھر کچھ اور تھا لہور تو بدلتا ہی رہا ہمارا جیسے ایک علاقہ ہے یہ میاں میر دربار کے پاس میری پدائش ہوئی ادھر ہی ہم کھیلتے تھے دربار کے اندر بھی کھیلتے تھے سات بارہ دری تھی اس کے سامنے ہمارا سکول تھا ہاں بریک ہوتی تھی ہم ادھر ہی جا کے کھیلا کرتے تھے دربار میں ہمارا کھیلنا کودنا تھا لیکن وہ جب یہ کافی چینجنگ آئی ہے یہ بارداتیں بڑی اس کے بعد پھر دروازے بھی لوگ ہوئے اس کے بعد یہ چیزیں بھی بند ہوئیں پھر اسی طرح یہ دوسرا لہور بھی جیسے عبادی بڑھتی گئی لہور پھیلتا گیا جیسے اندرون شہر کا جو ابھی بھی حسن ہے اس کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے اپنی آنکھ سے آرٹسٹ تو دیکھتا اپنی نظر سے میں آج بھی اندرون شہر میں جاؤں تو میں وزیرہ مسجد کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں نے آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے دیکھا تھا تو مجھے وہی لکھ نظر آتی اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں آرٹ میں لے کے آؤں اور بہت سارے آرٹسٹوں نے اس کو اپنے رنگوں میں کیا ہوا ہے پینٹ وزیرہ مسجد کو لیکن وہ پرانا ہی لکھ دیتے ہیں اس کو ابھی بھی بسند کا موسم جیسے پتنگیں اڑ رہی ہیں تو بہت ساری وہ چیزیں لاہور میں جو نہیں رہی لیکن وہ آرٹسٹ ابھی تک اس کو پینٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اندرون شہر میں کافی ابھی تک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو چینجنگ نظر نہیں آتی لیکن اس کے باہر آئے ہیں تو جیسے یہ یادگار ہے اتنا کھلا تھا وہ ڈراؤنڈ اور بچے کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے اب وہاں پہ روڈز بن گئے ہیں اسی طرح بہت ساری چینجنگیں آئیں بہت سارے رنگ بھی چینج کر دیکھے لاہور کے اسی طرح پھر آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنے رنگوں میں مختلف انداز سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پہلے آرٹسٹ جو اس کو نظر آتا تھا اس نے وہ پینٹ کیا اس کے بعد جو دوسرا آرٹسٹ فیمس ہوا اس نے اس اپنی نظر سے پینٹ کیا تو اس طرح بہت سارے رنگوں میں لاہور کو میں نے بدلتے دیکھا فنِ مصوری تو ایک عبادت ہے میری نظر میں ٹھیک ہے اور سیکھنا جو ہے وہ تو یہ ساری زندگی لگتی ہے انسان کو سیکھتا چلا جاتا ہے اس میں محنت ہو سکتی ہے کمائی کا ذریعہ ایک بن سکتا ہے جیسے آپ لائک کچھ بنا آکے بیچ سکتے ہیں اس کو پیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ میں مکمل ہو گیا وہ ناممکن ہے وہ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی ہر پینٹنگز میں ہر جگہ پہ ہر چلتے ہوئے راستوں میں آپ کو کسی کی پینٹنگ دیکھ کے کسی بڑے نامور آرٹسٹ جو ہیں استاد جو ہیں جیسے استاد اللہ بخش ہے گل جی ہیں ساتھ کین ہیں ہم ان کی پینٹنگیں دیکھتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ابھی مکمل نہیں ہیں تو اسی طرح یہ ساری زندگی جو ہے وہ انسان کی گزر جاتی ہے لیکن انسان مکمل جو ہے وہ فنکار نہیں بن سکتا اور یہ نہ بنا ہے یہ اتنا قدیم آپ دیکھ لیں یہ فیرون کے دور سے چلتا آرہا ہے فن مصوری یہ آج کی تو ہے نہیں لیکن اب یہ ہے کہ اب لوگوں کو میں شعور پیدا ہوا ہے اس کو خریدنے کا اس کو گھروں میں لگانے کا تو اس طرح سے آرٹسٹ کا بھی حوصلہ بلاند ہوا تو انہوں نے یہ اس چیز کو پروفیشنل بھی بنایا اور اپنے شوق سے بھی کر رہے ہیں جیسے میں اپنے پروفیشنل کے طور پر بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ہر پینٹنگ کو اس نظر سے بناتا ہوں اس سوچ سے بناتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں کچھ مجھے سیکھنے کو ملے گا تو یہ سیکھتا چلا جاتا ہے اس میں کوئی وہ فنکاری نہیں ہے انسان کی کوئی بھی یہ بھی ٹھیک ہے اکاسی تو کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ اب پروفیشنل لائف میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پبلک ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بھی کرنے کا جی چاہ رہا یا وہ کلر میں نہیں کھیلنے کا دل کر رہا تو وہ کچھ بندے کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں کرنا چاہیے کرنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن اس کے علاوہ اگر اپنی مرضی پہ آ جائے تو پھر وہ جو کریٹ انسان کر رہا ہے اپنے ذہن میں یا میرا تو ایک مقصود فیلڈ ہے کہ میں قرآنی آیات کا ہی کام کرتا ہوں تو میرا یہ ہر وقت یہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک نام میں لکھ رہا ہوں تو اس کو سب سے زیادہ خوبصورت میں کیسے لکھ سکتا ہوں ہر مرتبہ ہر دوسری پینٹنگز میں میں اللہ کے نام کو خوبصورت سے خوبصورت لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اب اس کو یہاں سے اگر کھینچا جائے تو یہ پہلے کی نسبت اچھا ہو جائے گا تو وہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں کلرز ہوئے یہ میں نے بتایا کہ چاندی میں میں کام کرتا ہوں تو چاندی پہلے تو اسے سیمپل ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو میں کلرز دیتا ہوں تو ہر کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر بھی آنا چاہیے اور یہ آپ جیسے لوگوں کو اچھا بھی لگنا چاہیے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اچھا لگنا چاہیے نہ کہ یہ میں اپنی ہی ایک دھنمے کر دوں تو وہ کوئی بھی پسند بھی نہ کرے تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے لیکن اپنی مرضی سے اگر بندہ کرے تو وہ میرے خیال میں جو آپ کو اپنی نظر میں اچھی لگے گی تو وہ انشاءاللہ سب کو اچھی لگے گی اور میرا تو یہ معنی ہے کہ جیسے میں ایک آیت الکرسی لکھی ہے میں نے یہا الحمد و شریف لکھی ہے تو ہر لحاظ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ خوبصورت لکھوں اور جتنے لوگ میں رہوں یا نہ رہوں تو اس کا جو عجر و سواب ہے پڑھنے والے کی وجہ سے وہ مجھے ملتا رہے تو اس لیے جتنی کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی ہر آرٹسٹ کی کہ وہ پہلے سے بہتر کریں یہ میں نے اپنے بھائی سے سٹارٹ کیا میرے بھائی جو ہے محمد سرور صاحب وہ بھی کیلیگرافر تھے تو مجھے کیلیگرافی کا ہی شوق تھا تو میں نے کیلیگرافی ان سے سٹارٹ کی لیکن اس وقت ہم واشیز میں کام کرتے تھے واشیز والا ہی کام ان سے سیکھا میں نے ٹھیک ہے تو وہ اس وقت یہ تھے کہ وہ لینڈسکیپ میں بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے وہ لینڈسکیپ والی جو لائن ہے وہ چوس کی وہ ادھر موو ہو گئے میں نے پھر اپنی ان سے اجازت لی کہ میں نے لینڈسکیپ یا سٹیل لائپ یا کوئی اور آرٹ نہیں کرنا میں نے جسٹ کیلیگرافی ہی کرنی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں احمد خان صاحب کو بہت پسند کرتا تھا اور ان کا کام مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میرے دل کی خواہش تھی کہ میں ایسا کام کروں تو اس لیے پھر میں نے اس پہ انتھک محنت جو ہے وہ دن رات کی کہ یار یہ چاندی کس طرح لگ سکتی ہے اس کو کیسے لگاتے ہوں گے پھر میں نے بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے بہت سارا کام جو ہے وہ ویسٹ بھی کیا کرتا چلا گیا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً دو سال کی محنت کے بعد مجھے یہ فن جو ہے وہ ملا اور یہ کہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی رحمت سے ایک راہیں کھولی اور مجھے کچھ بھائی نے گائیڈ کیا کہ یار یوں نہیں اور یوں کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے تو وہ میں نے کیا تو الحمدللہ وہ مجھے پذیرائی ملی بہتر ہوا کام تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دن سے ہر دن جو ہے بہتری آتی گئی اور جو جب آپ کام کر رہے ہوتے تو کام آپ کو خود بتاتا ہے کہ یار میں یہاں سے ٹھیک نہیں ہوں مجھے یہاں سے ٹھیک کروں ورنہ میں یہ نہیں صحیح لگوں گا ٹھیک ہے تو پھر انسان جب کوشش کرتا ہے کہ یار یہ کام مجھے خود بتا رہا ہے اور مجھے خود سکھا رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں تو جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں کھولتا چلا جائے گا اور آپ کو خود بخود راہیں ملتی چلی جائیں تو انشاءاللہ پھر اس سے کافی چیزیں جو بندے کو ملتی ہیں سیکھنے اسی طرح الحمدللہ مجھے یہ خود اپنی کہلے کہ حمد کے کئی جو ہے وہ کچھ بھائی نے گائیڈ کیا تو اسی طرح پھر مجھے یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ورسے میں دیا کاروباری سفر الحمدللہ بہت اچھا بہت زبردست لاہور سے شروع ہوئے پھر یہ کراچی اسلامباد فیصلہباد کچھ خود میں کراچی میں گیا بھی کچھ وہاں پہ بھی کام کیا جیسے مینس بھاولپور میں گلزار محل ہے تو آرمی کے ساتھ میں کافی ریلیٹڈ رہا انہوں نے بڑا کام میرا خریدہ اور مختلف میس میں لگا وہاں پہ میس میں جا کے بھی آرمی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا گلزار محل میں بھی وہ لکنگ گلاس پہ کافی میں نے وہ آرنامنٹس دیں وہ بھی کی وہ بھی تک بھی ہوں گی انشاءاللہ وہاں پہ ایک میری پینٹنگز بھی لگی ہوئی ہے تقریباً چار فٹ بائی چار فٹ کی پینٹنگ ہے تو دبئی میں الحمدللہ اللہ نے موقع دیا وہاں پہ بھی جا کے کام کیا وہاں پہ پینٹنگز بھی سیل کی لوگوں نے بڑا سراہہ بھی الحمدللہ بہت اچھا سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے آپ تک تو نئی نسل میں کافی حد تک اس میں بڑا ہوا آیا ہے کہلیں کیونکہ مختلف یہ کالیجز ہیں سکولز ہیں اور یہ الحمدللہ بہت زیادہ آرٹسٹ جو پرموڈ ہو رہے ہیں آرٹ اس کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور سیکھنے کو بھی کوشش کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں لاہور میں مختلف جگہوں پہ انسیہ کے بچے آتے ہیں وہ دیواریں پینٹ کر رہے ہیں اپنی سخافت کو دکھا رہے ہیں اندرون شہر کو دکھا رہے ہیں تو یہ کافی کافی حد تک جو ہے وہ بڑا ہے کام اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے یہ ایک اچھا ہے ایک ویو جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں کیونکہ آرٹ پرموڈ ہو رہا ہے آرٹ کو کافی ادارے بھی جو ہیں وہ بھی پرموڈ کر رہے ہیں تو آرٹ اب بہت اچھا اور لوگوں میں بڑا فیمس ہے تو بچوں میں بھی یہ شعور کافی زیادہ دیکھنا کو ملگا میری نظر میں تو یہ بہت ایک عالی چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ ان کے ادارے سے ملکے تو ہمارے صخافت کو ہمارے ہر چیز کو مینز کے جتنے یہاں پہ فنڈ ہیں وہ ساری دنیا کو دکھایا اور ابھی میرے خیال میں پہلا دارہ پاکستان صخافت تو یہ انشاءاللہ ابرے گا بھی اور یہ اپنے پوری دنیا میں نام بھی بنائے گا کہ صخافت والوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اس انداز سے پوری دنیا میں دکھایا اس برینڈ کی وجہ سے پاکستان میں فن ثقافت اور باقی ہنر جتنے بھی ہیں وہ اس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں پاکستان کے باہر دنیا دیکھ سکتی ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ کام پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور یہ پہلا ادارہ ہے جس نے یہ سب کچھ دکھایا ہم پورا پاکستان ہے